بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ ارپیرنگ ایکسپرٹ آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ مشین جو ہے نا وہ کپڑا سلائی آپ لگائیں گے کپڑا جو نا آگے نہیں کھینچتی کپڑے کو اکٹھا کرتی رہتی ہے تو اس کا کیا فالٹ ہوتا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ والا جو نا فالٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کپڑا جو نا مشین ہے آپ چلائیں گے تو کپڑا جو نا آگے نہیں کھینچے ادھر یہ کپڑا جو نا کٹھا نیچے سے جیسے کسی چیز نے داگہ پکڑ لیا ہے یہ والا فالٹ ایک ہوتا ہے کپڑے کو چونٹیں پڑتی ہیں اس طرح جو نا کٹھا کٹھا ہو کے آگے نکلتا ہے وہ اور فالٹ ہے یہ ہوگا کہ اس طرح آپ کریں گے تو کپڑا یہ اندر سے کھینچا جائے گا جیسے داگہ کسی نے نیچے سے پکڑ لیا داگہ نہیں جو نا نکلتا یہ کیا فالٹ ہوتا ہے اس والی مشین کو یہ والا فالٹ تھا تو میں نے کہا جو نا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ فالٹ کیوں پڑا ہے یہ دیکھیں اس کی سوئی جو نا یہ دیکھیں ٹیڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں سوئی سراغ کے درمیان میں ہونی چاہی ہے یہ سوئی ٹیڑی ہو کے ادھر لگ رہی ہے اس کا مسئلہ یہ دیکھیں یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس کی جو نا سوئی لگ لگ کے کافی بڑھا ہو گیا اور نیچے ادھر سے جو نا اس طرح اگر آپ ہاں خلقا کے چیک کریں گے بورسی بن جاتی ہے اس کا ٹاکس جو نا بناتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے جب سلائی ادھر سے نکلتی ہے داگا اس کے ساتھ جو نا لاکے رکھ جاتا ہے اور مشین جو نا کپڑا اکٹھا کرنی شروع کر دی ہے اس کا ایک یہ فارٹ ہے اور دوسرا فارٹ جو ہے وہ ماں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو باکس ہے یہ باکس ہے اس کی پتی پہ بھی جو نا سویلا کے وہ بھی خراب ہوئی ہے وہ بھی ماں آپ کو جو نا کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے یہ کھولا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کی یہ ادھر سراخ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا اس پہ یہ سوی لگی ہے ٹیڑی ہوگی اور جب ادھر سے داگا نکلتا ہے اس کے اندر داگا جاتا فنس جاتا ہے اور یہ والی چیز جانے روک لیتے دوسرا مسئلہ وہ دیکھیں سویٹ ٹیڑی ہوئی ہے ایک اور چیز ہے ادھر آپ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں ادھر جو نا نشان سوی کے جو نا یہ نوک کے سوی جو لگی ہے تیہ نا یہ دیکھیں یہ سوی ادھر سے جو نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے جو نا نیچے جاتی ہے اس کی ٹیمی گوٹو یہ ہے یہ سوی ادھر سے لکن ایسے نیچے جاری ہے یہ ادھر جو نا بار بار اور اس کا دو فالٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ سوی کا نکہ جو آپ نئی سوی لگائیں گے سوی کا نکہ جو مڑ جاتا وہ یہ والا فالٹ ہوتا ہے اکثر مشینوں میں یہ ہوتا ہے کہ نکہ اس کا مڑ جاتا ہے اس کا یہ فالٹ ہے یہ دیکھیں یہ والی چیز ہے اور یہ والی چیز ہے یہ دیکھیں جو سوی لگی ہے اس کی اب میں نے یہ پلیٹ چینج کرنی ہے اور یہ والی پتی چینج کرنی ہے یہ چینج کر کے نا پھر اس کا یہ فالٹ دور ہو جائے گا وہ چینج کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے مشین چلتی ہے یہ دیکھیں یہ والی جو اس کی پتی جو ہے نا یہ ہم نے اپنے چینج کر لیا ہے آپ نے بینڈ سےnell fairy چیز کا غل رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ والی سایڈ آپ ان سے سائیڈ پر رکھنی ہیں یہ اِلٹی نہیں لگا دی نہیں اس طرح ہوتی ہے گو یہ خراب تھا میں نے اس کو خراب سے چینج کر دیا ہے ایک نئی پتی لگا دیا ہے اس طرح اس کا پی سویئریں لگاکہ مسئلہ بنا لگا ہے میں اس کے نئے سوویپ نیور نے بھی چینج کر ہوں پھر میں آپ کو لگا کے چکر باتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے جو نیڈل پلیٹ بھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ چینج کر دی ہے یہ دیکھیں سامنے سے دکھائیں پاس سے یہ دیکھیں اس کا آپ نے جب اس کو لگانا ہے نئی کو یہ سوئی اس کے بلکل سراغ کے جو درمیان میں چلنی چاہیے آگے پیچھے سائٹ پر علاقے سوئی چلے گی تو جس طرح اس کا مسئلہ بنائے یہ اس کے سراغ خراب ہو گیا تو اس طرح جو نا نئی پلیٹ کا بھی سراغ خراب ہو جاتا ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے اس کو کرنا سیٹنگ ہے تو ادھر سے سراغ سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے جہاں سے اس کو ٹورنس ادھر سے گولار ہوتی لگا کے اس کو جانا سیٹنگ ہوتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ باکس کھلا ہوا تھا باکس کا یہ دیکھیں یہ شیٹل اس طرح لگانا ہے یہ پہلے بھی میں جو نہ بتا چکا ہوں یہ دیکھیں اس طرح پکڑنا آپ نے شٹل اگر کھول لیا ہے اس کی یہ پتی میں نے چینج کی تھی یہ اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے اور اس کو جب آپ نے لگانا ہے تو اس کو گاز کو بالکل اوپر کر کے لگانا ہے یہ گاز کو بالکل اوپر کر کے لگائیں گے تو یہ سانی سے اگر ادھر آگے پیچھے اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کو مسئلہ کرے گا لگنے میں پریشانی کے اور اس کو آپ نے ادھر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح نیچے رکھ کے اس طرح آپ نے یہ بگا کے آپ کا یہ جو فالٹ ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو نہ نکل چکا ہوگا اگر آپ کو بھی کسی طرح کا مشین میں مسئلہ تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تاکہ لی اجازت دیں اللہ حافظ